جب اللہ نے یہ خبر دی اپنے نبی کو کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا تو خبر حق ہے تو جنت نے کہا میرے لیے کمزور لو گریف ہوئے لو جہنم نے کیا کہا کہ مجھے ترجیح دی کہ متکبرین کے بڑے لوگوں کے ساتھ مالدار متکبرین کسی کے پاس جہاں مال کا نشہ ہے کسی کے پاس حرفت اور صنحت کا جہنم حل میں مزید حل میں مزید کی اور یا اللہ اور جگہ باقی ہے خالی جگہ باقی اللہ اور ڈالتا جائے گا حتیٰ کہ جہنمی ختم ہو جائیں گے مگر جہنم میں جگہ باقی بچے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا قدم کا معنی ظاہر کیا ہے لغت عرب میں پاؤں اپنا پاؤں داخل کرے گا ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ کے بندو جو حق ہے کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس کو مان دے جاؤ نتیجہ کچھ بھی نکلے وہ نتیجہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں یہ یہ حدیث جو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اختصمت الجنت والنار جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا خصومت ہوئی یہ کب ہوئی یہ معلوم نہیں اور کیفیت بھی معلوم نہیں مگر ہم اس قسم کے سارے فرامین کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اللہ کے بندو نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے واقعتاً خصومت ہوئی اور جھگڑا ہوا حقیقتاً جو خصومت کی حقیقت ہے اس حقیقت کے ساتھ مانتے ہیں کسی تعویل کے بغیر اب جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں دونوں از قبیل جماعت ہیں تو پھر حیات کہاں سے آئی نتق اور گویائی کہاں سے آئی اللہ نے پیدا کی جب اللہ نے یہ خبر دی اپنے نبی کو کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا ہے تو خبر حق ہے جھگڑے کے قابل ان کو اللہ نے بنایا حیات پیدا کر کے نتق اور گویائی پیدا کر کے تکلم کا وصف پیدا کر کے اور اللہ ہر شئے پر قادر ہے آسمانوں سے کلام کروایا زمینوں سے کروایا پہاڑوں سے کروایا اللہ ہر شئے پر قادر ہے تو اسی طرح جنت اور جہنم میں خصومت ہوئی اور یہ جھگڑا کس کی طرف ہوا الہ رب ہے ما رب تعالیٰ کی طرف یعنی دونوں جھگڑ ہیں اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لئے اپنا قضیہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لئے فقالت جنت میں جنت نے کہا یا رب ما لہا لا يدخلوها اللہ ذعفاء الناس و ساقتو اپنے لئے کہا کہ کیا ہے میرے لئے ما لہا اس کے لئے یعنی میرے لئے کیا ہے لا يدخلوها کہ اس میں یعنی جنت میں مجھ میں نہیں داخل ہوں گے مگر زعفاء الناس کمزور لوگ زعفاء ضعیف کی جمع و ساقتوہم اور ساقت قسم کے لوگ ساقت ساقت کی جمع گرے ہوئے لوگ گرے ہوئے کس چیز سے ساقتون انعائن الناس لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے گرے ہوئے ایک ساقتوہ تاہر رزیل کے معنی میں کمینے لوگ وہ نہیں بلکہ ساقتین عن عائن الناس کہ لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے لوگ ان کو عزت نہیں دیتے ان کو تتکارتے ہیں اپنے پاس داخل ہی ہونے دیتے کمزور ہیں مفلس ہیں تو کیا بجائے میرے لئے یہی لوگ ہیں کہ مجھ میں نہیں داخل ہوں گے مگر زعفاء اور ساقت قسم کے لوگ لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے لوگ یہ جنت نے کہا ہے اور واقعی اور نصوص اس کی تائید میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ بہتر جانتے ہیں نبی رسولان کے حدیث رُبَّ أَشْعَتَ أَقْبَرَ مَدْفُون بِالْأَبْوَابِ لُوْ أَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَا عَبَرَّهُ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یعنی ان کے بال گرد و غبار سے اٹھے ہوئے ہیں کپڑے ان کے گرد و غبار سے بھرپور نہ لبات اچھا نہ حالت ان کی پراغندہ لوگ ان کو پسند مدفون بِالأَبْوَابِ کسی کے پاس جائیں تو انہیں وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جاتے ہیں اللہ کے ہاں اتنے قریب ہیں لُوْ أَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَا عَبَرَّهُ اللہ پر کبھی قسم کھالیں کہ فلان کام ہوگا قسم سے اور اللہ اس قسم کی لاج رکھتا ہے اللہ کے اتنے پسند دیدہ لوگ پسند نہیں کرتے لوگ ان کو تذکار دے دور کرتے اور اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور ان کی حالت کیا پراغندہ لوگ بکھرے ہوئے بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے کپڑے اور لباس ان کا یہ ان کی ظاہری حالت ہے تو یہ زعفاؤ ناس وَسَاقَتُهُمْ مگر اللہ کیا ان کی قدر و قیمدر ان کا مقام نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے اِطْلَعْتَوَ الْجَنَّةِ فَرَيْتُ أَقْثَرْ أَهْلِ الْفُقْرَابِ وَطْلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَيْتُ أَقْثَرْ أَهْلِ النِّسَاءِ جنت میں جھانکا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے اور مالدار کم تھے جہنم میں دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ تھے اور مرد کم تھے تو یہاں بھی حدیث فقراء جنت میں زیادہ تھے مالدار کم تھے اس لیے یعنی ظاہری جو احوال اللہ تعالیٰ وہ تو دیکھتا ہی نہیں اللہ ہر بندے کے دل میں جانتا ہے کس کا دل تقویٰ اور خشیت کا آئینہ دار ہے اللہ تعالیٰ کے وہ مقربین میں سے امام ترمزی رحمہ اللہ اپنی شمائل میں ایک شخص کا ذکر لاتے ہیں وہ ایک سیاہ غلام تھا سیاہ غلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ اتنی اس کی تقریم کرتے اپنا دوست اس کو بنا رکھاتے اور کبھی کبھی ملنے جاتے تھے ملاقات کے لیے جاتے اور بعض اوقات تحائف لے کر جاتے اور کبھی وہ شخص اپنے اس دہاد سے نبی علیہ السلام کو دہاد کی صغاتیں بھیجتا ہے آپ شہر کی صغاتیں بھیجتے اور وہ دہاد کی صغاتیں بھیجتے ایک دن آپ تشریف لے گئے تو یہ ایک اپنے مال کا سودہ کر رہا تھا آپ نے اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے لی اب وہ حصے میں آگا کہ میں اس تو مسروف ہوں تیارہ چل رہی ہے اور یہ کون بیچ میں حائل ہو گیا جلدی اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا ایریشن جیسے ہاتھ لمس محسوس کیا تو بڑا خوش پھر تو اس کی خواہش ہوگی کاش رفتار زمانہ یہاں تھم جائے اور زمانہ یہی رکھ جائے یہ حصار قائم ہی رہے اور اللہ کے نبی نے ہلکی سی دل لگی کا اظہار کیا من يشتری منی حاد العبد یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا تو اس نے کیا کہا ازن تجدنی کاسدن یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے بیچ کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا کوئی قیمت نہیں ملے گی میری میری رنگت دیکھیں چہرے کے نخوش دیکھیں مجھے کون پسند کرے گا کون پیسہ لگائے گا مجھ پر بڑا کم قیمت ہوں گا میں تو آپ نے کیا فرمایا لست عند اللہ بیکاسد اللہ کے ہاں تیری قیمت کم نہیں اور ایک حدیث میں لَاكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ ثَمِينٌ اللہ کے ندلیق تو بڑا قیمتی اللہ کے دیکھنے کا میار اور ہے لوگوں کے دیکھنے کا میار اور ہے لوگ ظاہری احوال کو دیکھتے ہیں کپڑوں کو دیکھتے ہیں ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں اور اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں دل اگر تقویر خشد کائندہ دار ہو تو اللہ اسے راضی ہوتا ہے فرائے ہیں تم اللہ تعالی یہ چہرے کی رنگت اور یہ نخوشیں نہیں دیکھتا دل کو دیکھتے ہیں دل میں تقویر خشد انعابت الاللہ ہے یہ جو اللہ کے لئے ذاکہ موجہ پر تو جنت نے کہا میرے لئے کمزور لو گرے ہوئے لو اور جنت نے کیا کہا جہنم نے کیا کہا وقالت النار او فرتب المتکبرین کہ مجھے ترجیح دی گئے متکبرین کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ مالدار متکبرین کسی کے پاس جہاں مال کا نشہ ہے کسی کے پاس حرفت اور صنعت کا تو میں ان کے ساتھ مجھے ترجیح دی گئے فقال اللہ تعالی لی جنت جنت سے کہا انت رحمتی تو میری رحمت ہے تو میری رحمت ہے جس کو چاہوں تو یہ محلے سے دلال جنت اللہ تعالی کی رحمت اور جنت مخلوق ہے اور اللہ نے جنت کو اپنی رحمت کہا گویا رحمت کی دو قسمیں ایک ہے رحمت بطور ہے صفت الرحمان کی وہ مخلوق نہیں اور ایک رحمت اللہ کی مخلوق اللہ تعالی نے کئی مخلوقات پیدا کی وہ رحمت کے لیے تو جنت کو رحمت کہا اور ایک حدیث میں ان اللہ خالقہ نیعت الرحم اللہ تعالی نے سو رحمتیں پیدا کی تو رحمت کی دو قسمیں ایک رحمت بیسیت رحمان کی صفت کے رحمان رحیم اس کے نام یہ مخلوق نہیں بطور صفت کی رحمت مخلوق نہیں مگر اللہ رب العزن کئی مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو اپنی رحمت خرار دیا یعنی جنت کو کہا تو میری رحمت ہے وَقَالَ لِنَّارِ اور جہنم سے کہا انتِ عذابی تو میرا عذاب ہے اصیبو بے کہ من اشار اور میں یہ عذاب جس کو چاہوں پہنچا ہوں جس کو چاہوں بچا لوں جس کو چاہوں پہنچا ہوں وَلِكُلِّ وَاحِدَةِ مِنْكُمَ مِلْءُهَا اور سب کو میں نے بھرنا ہے جنت کو بھی جہنم کو مل مصدر مَلَا يَمْلَو مِلْأَن ایسے آپ دعا پڑھتے ہیں رَبَّنَا لَقَالْحَمْدُو مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ فَمِلْأَمَا شَيْطَ مِنْ شَائِمْ بَعْدُ تو مِلْأُن مَسْدَرْ بَاب مَلَأَ يَمْلَو فَتَحْ يَفْتَحْهُ سب کو میں نے بھرنا ہے جنت کو بھی جہنم کو بھی فَأَمَّلْ جَنَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ جنت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کسی خلق پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ جس کا عمل صالح ہے اور جنت کا مستحق ہے کسی نیکی کو نہ کٹے گا نہ ختم کرے گا اس کو جنت کے داخلہ اطاف فرمائے گا وَأَنَّا يُنْشُوا لِنَّارِ مَنْ يَشَا اور اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے جو چاہے مخلوق پیدا کر دے یہاں راوی کو واہم ہو گیا راوی کو واہم ہو گیا حقیقت کیا ہے دونوں کو بھرنا ہے جہنم کو اللہ تعالیٰ بھرے گا لوگ ڈالے گا اور ڈالے گا اور ڈالے گا اور جہنم حل میں مزید حل میں مزید کی اور یا اللہ اور جگہ باقی ہے خالی جگہ باقی اللہ اور ڈالتا جائے گا حتیٰ کہ جہنمی ختم ہو جائیں گے مگر جہنم میں جگہ باقی بچے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا یہ حدیث آگے اللہ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا قدم کا معنی ظاہر کیا ہے لغت عرب میں پاؤں اپنا پاؤں داخل کرے گا ہمارا اس پر ایمان ہے اب یہ جو اصحاب فکر منحرف ہیں وہ اس کو نہیں مانتے تعویلیں کرتے ہیں عجیب مزہ کا خیز تعویلیں امام قسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد اس ساری میں اس کی کیا تعویل کی کہ قدم ایک قوم کا نام اللہ اس قوم کو لے گا اس قوم کا نام قدم ہے اور اللہ اس قوم کو داخل کرے جہنم کو بھرے گا کیا اس کا ثبوت ہے انتہائی بعید قسم کی تعویل اچھا ایک حدیث میں فَيَضَعُ رِجْلَهَا کے الفاظ اب آو تعویل کرو قدم ایک قوم کا نام رجل بھی ایک قوم کا نام اللہ کے بندوں جو حق ہے کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس کو مانتے جاؤ نتیجہ کچھ بھی نکلے وہ نتیجہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے پھر رجل کی تعویل کیا کرو گی یہ معاملہ جہنم کا اللہ اپنے قدم داخل کرے گا جسے جہنم سکڑ جائے گی اور جہنم قط 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 کہے گی اس میں فیل بھومن عمر حسبک حسبک کافی بھر گئی میں مزید جگہ نہیں رہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو داخل کرے گا اور جگہ باقی بہت بچی ہوئی ہوگی اور سارے جنتی پورے ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا پاؤں داخل کرے اس کو سکڑے گا نہیں رحمت کے لیے پس رہتا ہے سکڑنا نہیں ہے سکڑے جانا نہیں ہے تنگی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے ایک عظیم انعام ہے رحمت وسیع ہے تنگ نہیں ہے نہ اس کے دامن کو اللہ تعالیٰ تنگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یہ یونشیو لہا خلقا آخر اللہ ایک مخلوق بیدا کرے گا اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس بقیہ جنت میں ٹھہرائے گا جس سے جنت بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا فضلتہ فرما دے اور عذاب کا معاملہ اپنے سن لیا تو حدیث میں جو صفت رحمت ہے اس کا اس بات کئی جو ہے وہ مقامات سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے اللہ تعالیٰ اپنے غزب سے بچائے اور اپنی رحمت ہم سب کو عطا فرما دے